جی نحمدہ و نسلی علی رسول کریم عما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و جاء اخوت یوسف فدخلو علیہ فعرف ہم و ہم لہو مکرون صدق اللہ العظیم رب شحلی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی افقہو قولی اللہم آمین سورہ یوسف کی آیت نمبر 58 یہ میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گیارویں پارے سے ہم شروع کر رہے ہیں اور اس آیت سے پارا شروع ہوتا ہے جیسا کہ آپ پہلے کل ہم اسی مضمون پہ تھے سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے ماں بین جو قصہ چل رہا تھا وہیں سے ہم دوبارہ شروع کریں گے تو آیت نمبر 58 سے لے کر 62 اس کا مضمون ہے برادران یوسف کی یوسف علیہ السلام کے پاس حاضری ان آیت میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی یوسف علیہ السلام کے سامنے حاضری کا بیان ہے کہ یوسف کے بھائی جب خوراک حصول کرنے کے لیے فلسطین سے مصر آئے اور یوسف علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوئے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا انتقامی جذبے کا اظہار کرنے کے بجائے انہوں نے اپنے بھائی بھائیوں کو راشن دیا اور ان کے ساتھ حصل سلوک کیا اپنے چھوٹے بھائی بن یامین جو ان کے ساتھ نہ آئے تھے ان کے بارے میں بھی پوچھا حضرت یوسف علیہ السلام اور اپنے آپ کو ڈسکلوز نہیں کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے آئندہ انہیں بھی ساتھ لانے کی تاقید کی کیونکہ وہ پیسے دے رہے تھے ان کے اور ان کے ان کے لیے ان کے فیملی کے لیے ان کے کمبے کے لیے راشن لے رہے تھے تو اس پر انہوں نے کہا کدھر ہیں یہ تمہارے آپ کے کوئی اور بھائی بھی ہیں اگلی دفعہ اگر آئیے گا تو ان کو ساتھ لے کے آئیے گا مزید جو قیمت انہوں نے دی تھی یوسف علیہ السلام نے ان کے ہی سامان میں وہ پیک کروا دی اور واپس بھیجوا دی آیت نمبر سکسٹی تھری سے لے کر سکسٹی سکس تک میں جو مضمون آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب حضرت یاکوب علیہ السلام کو ان کے بیٹوں نے بتایا کہ ہم مصر سے غلہ لے کے آئیں ہیں اور آئندہ بھی آنے ملنے کی صورت بن گئی ہے اور جو ہے وہ بنیامین کو انہوں نے البتہ اگلی دفعہ لانے کی تاقید کی ہے بڑا بڑے اچھے صاحب ہیں جو عزیز مصر ہیں یہ یوسف علیہ السلام اس وقت سمجھ لیں منسٹر لگے ہوئے تھے سمجھ لیں کومرس اور ٹریڈ جیسے کہ آج اس کو کہہ سکتے ہیں تو یاکوب علیہ السلام نے کہا کہ میں تم پر اعتماد نہیں کر سکتا کہ تم جو ہے وہ بنیامین کو لے جاؤ اس سے قبل تم یوسف کو لے گئے تھے اور تم نے میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچ آئی البتہ جب انہوں نے اپنے اپنا سامان کھولا اور دیکھا کہ جناب یہ تو قیمت بھی واپس کر دی ہے تو انہوں نے بتایا یہ تو بہت اچھے اچھے شخص ہیں یہ جو عزیز مصر ہیں یا جو کہہ لیں آپ یوسف علیہ السلام کو تو وہ نام سے نہیں جانتے تھے البتہ وہ عودے سے جانتے تھے تو بہرحال انہوں نے یاکوب علیہ السلام کو بتایا کہ دیکھیں جی انہوں نے میں سامان بھی دیا ہے اور بڑے اچھا حسن سلوک کیا اور یہ پیسے بھی لوٹا دی ہے ہمارے اور آپ جو ہے وہ ہم دوبارہ واللہ لینے جائیں گے کیونکہ یہ واللہ تو نا کافی ہے تو جو ہے ابن یامین کو بھی ہم ساتھ لے کے جائیں گے تاکہ ان کو بھی ملے اور ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں ہم بالکل ایسا نہیں کریں گے اور ان کو حفاظت سے خیر خیریت سے اپنے ساتھ رکھیں گے اور واپس بلائیں گے آیت نمبر سکسٹی سیون تیس سکسٹی ایٹ میں تدبیر اور تقدیر میں حسن توازن بلکہ یہ پورا قصہ ہی تدبیر اور تقدیر کا ایک حسن توازن ہے بیٹوں کو مصر کی طرف رخصت کرتے ہوئے انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام نے ہدایت کی کہ دیکھو دشمنوں کے حسد سے بچنے کے لیے تم مصر میں ایک ساتھ داخل نہ ہونا بلکہ جدہ جدہ راستوں سے داخل ہونا البتہ میری یہ تدبیر تقدیر کے لکھے ہوئے کو ٹال نہیں سکتی اب دیکھئے تقدیر کا لکھا ہوا تھا نبی تھے ان کو نہیں پتا تھی تقدیر اور انہوں نے تدبیر کی کہ مختلف دروازوں سے داخل ہو کرنا یہ آیت لینے لکھنے کی کیا زورت میں کسی بھی درواز سے داخل ہو کن سواریوں پر یہ تو ذکر نہیں آیا تو پھر دروازوں کی اہمیت کیوں آئی جو ہے وہاں کوئی واقعہ بھی نہیں ہوا صرف بتانے کے لیے کہ تقدیر اور تدبیر کے آپس میں اس کا جو ہے آہ حسن توازن تو آگے کہتے ہیں کہ میری تدبیر تو لکھے ہوئے کو ٹال نہیں سکتی ہوگا وہی جو اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے اور میرا بھروسہ اپنی تدبیر پر نہیں بلکہ اللہ پر ہے یعنی آپ دیکھیں کہ تدبیر بھی کریں اور تقدیر پر بھروسہ بھی رکھیں اور یہ بھی پتا ہو کہ اگر میری تدبیر کے باوجود تقدیر تقدیر کا لکھا ہوا اللہ کا لکھا ہوا اگر سچ ہوا تو ہم نے صبر کرنا ہے اس پر یہ ہے ایمان آیت 69-77 اس ان آیات میں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی اپنے چھوٹے بھائی سمیت مصر میں آمد کا بیان ہے یہ بتاتا چلوں کہ اس بار یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے اللہ کی قسم لی تھی اور اس کے بعد بن یامین کو ان کے حوالے کیا تھا حضرت یوسف تمام بھائیوں کو لے کے الگ حضرت یوسف نے تمام بھائیوں کے لیے الگ الگ تھیلیوں میں خوراک لے جانے کا انتظام فرمایا پھر اللہ کے حکم سے اللہ نے پھر ان کو ایک تدبیر سجھائی اور انہوں نے ایک پیالہ اپنے بھائی بن یامین کے سامان میں چھپا دیا یا رکھوا دیا پیالہ غائب ہو گیا جب پیالہ غائب ہوا کیونکہ وہ پیالہ تو چھپا دیا گیا تھا بن یامین کے سامان میں تو کارکنوں نے دیکھا کہ پیالہ ایک کم ہے ایک میسنگ ہے ایک غائب ہے تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں پر چوری کا الزام رکھا دیا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اس الزام کی تردید کی اور ساتھی کہا کہ اگر ہم میں سے کسی تھیلے میں سے کسی کسی کے سامان سے برامت ہو اگر وہ تو اس کو آپ اپنا غلام بنا لیں تو جناب کیا ہوا کہ وہ سامان کی تلاشی شروع ہوئی اور سب سے آخر میں یامین کا سامان جب کھولا گیا تو اس میں سے وہ پیالہ برامت ہو گیا تو بادشاہ کے قانون کے تحت انہوں نے اپنے بھائی کو مصر میں روک لیا ورنہ قرآن میں یہ آیت آئی ہے کہ وہ بادشاہ کے دین کے مطابق اب ان کو نہیں روک سکتے تھے اب قرآن یہاں پر دین کا لفظ استعمال کر رہا ہے کہ بادشاہ کے دین کے مطابق وہ مصر میں اپنے بھائی کو نہیں روک سکتے تھے یعنی کہ وہ تھے نبی یوسف علیہ السلام اللہ کے دین پر چلنے والے تھے تو بادشاہ کے دین سے کیا مراد یہاں پر کیا بادشاہ کے دین کے تابع تھے نہیں یہ ہم دین سے مراد ہے قانون اور دین کے بنیادی معنی بدلے کے ہیں بدلہ ممکن نہیں ہے اگر قانون ہی نہ ہو تو کس بنیاد پر کس سٹینڈرٹ پر فیصلہ دیں گے اور کس سٹینڈرٹ پر بدلہ دیں گے میار کیا ہوگا آپ کے بدلے کا لہٰذا قانون کے لیے بھی یہ لفظ دین کا استعمال ہوا ہوتا ہے جیسا کہ اس آیت میں ہوا پھر قانون کے لیے بدلے کے لیے ہوا قانون کے لیے ہوا اور نظام کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے جیسا کہ سورہ انفال کی آیت نمبر تھرٹی نائن میں ہم پڑھ چکے ہیں وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَدْدِينُ كُلْهُ لِلَّهِ کہ ان سے قتال کرتے رہو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور دین کل کا کل اللہ کا ہو جائے ابھی ان سے قتال کرنے سے دین اللہ کا کیسے ہوگا اور کوئی فتنہ باقی کیسے نہیں رہے گا کیا افراد ہی مار دو نہیں ان سے فتنہ نہ مار دو آپ کا افراد نہیں ہے آپ کا افراد فتنہ ہے آپ کا افراد انتقام نہیں ہے آپ کا ابجیکٹف دین کا علبہ ہے یہ قتال کے ابجیکٹفز ہیں آیت نمبر سیونٹی ایج سے سکسٹی ٹو تک جو معاملہ آ رہا ہے وہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی ایک درخواست کا تذکرہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے درخواست کی کہ بن یامین کی جگہ اور کسی بھائی کو بطور سزا مصد میں روک لیا جائے بن یامین کو جانے دیا جائے بن یامین کے والد سے ہم کول و قرار لے کے آئے تھے اور وہ بڑے ہیں ضعیف ہیں اور جو ہے وہ اس غم کتاب نہ لا سکیں گے آپ ہم پہ مہربانی کریں اور ہم میں سے کسی کو روک لیں اور بن یامین کو جانے گے مصدر ان کی یہ بات نہیں مانی گئی اور بن یامین کو ہی روکا گیا آیت نمبر ایٹی تھری سے لے کر ایٹی سیون تک حضرت یعقوب کا رد عمل حضرت یعقوب علیہ السلام نے شدید صدمے کے باوجود اس امید کا اظہار کیا جب ان کو بہت صدمہ ہوا مگر اس امیسات ہی انہوں نے جو الفاظ اپنے موس ادا کی اس میں امید بھی تھی کہ اللہ ضرور بن یامین کو اور اس کے بھائی یوسف کو پھر سے مجھ سے ملائے گا اور اس کے کوئی نہ کوئی راستہ سبب پیدا کرے گا یعنی آپ دیکھیں کہ ان کو اللہ سے امید کی کیا ان کا ان کی انتہا تھی وہ جانتے تھے کہ حضرت یوسف زندہ ہیں لیکن اس غم میں ہلکان ہو رہے تھے کہ نہ جانے کس حال میں ہیں وہ سلسل رونے کی وجہ سے ان کی آنکھوں کی بینائی بھی جاتی رہی تھی انہیں انہیں شدید غم کے باوجود امید کا دامن انہوں نے اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑا آیات میں آیات کا ترجمہ کچھ ایسے ہے کہ اے میرے بچوں جاؤ اور تلاش کرو یوسف کو اور اس کے بھائی کو بھی اور دیکھنا کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا بے شک اللہ کی رحمت مایوس ہونے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے مگر کافر یہی وہ نص ہے یہاں سے کہ جو ہے وہ جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں مایوسی کفر ہے یہ نص ہے قرآن کی آیت نمبر ایٹی ایٹ سے لے کر نائنٹی تھری تک یوسف علیہ السلام نے حقیقت ظاہر کر دی ان آیت میں بیان کیا گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تیسری پار حضرت یوسف کے سامنے حاضر ہوئے تو اپنے خاندان کے کے رنج و غم کا اپنے والد کے رنج و غم کا ذکر کیا اور کہ ان کی بیٹوں کی جدائی کی وجہ سے ان کا کیا حال ہے مزید التجا کی کہ ان کے پاس اب خوراک کے حصول کے لیے مطلب قیمت بھی نہیں ہے لہٰذا دستیاب قیمت جو بھی تھوڑی بہت ہم لائے ہیں اسے قبول کیجئے اور خوراک کا کچھ حصہ حتیمتاً اور بگیا حصہ صدقے کے طور پر ہمیں دیتی جائے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کی لاچارگی دیکھی یہ کیفیت دیکھی اپنے والد سب کا سنا تو ان سے بھی برداشت نہ ہوا اور ان سے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے تم نے اپنے دور جاہلیت میں جاہلیت کا لفظ ہے باقیدہ یہاں پر میں یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا اور یوسف کے ساتھ خاص طور پر کیا کیا تھا بھائیوں نے بھائی سمجھ گئے کہ ان کو یہ کیسے شخصہ ہوا تو انہوں نے کہا کیا آپ ہی یوسف ہیں انہوں نے جواب دیا ہاں میں ہی یوسف ہوں بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنے کیے کی معافی مانگی اور اعتراف کیا کہ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عالی مقام کے لیے چن لیا ہے حضرت یوسف نے بھائیوں کو معاف کر دیا اور اللہ کی طرف سے بھی بخشش مانگنی کی امید دلائی انہیں اپنا کرتہ دیا اور فرمایا کہ جاؤ والد کے صاحب کے چہرے پر ڈال دو اس کرتے سے انہیں میری خوشبو اس کرتے کے ان کے چہرے پر ڈلنے سے ان کو ان کی بنا ہی لوٹ آئے گی آج رونے سے آنکھوں کا جانا آج سائنس بھی کہتی ہے کہ اگر بہت زیادہ سٹریس اور سجمہ ہو انسان کی دماغ پہ تو اس کے سائیکو سومیٹک ایفیکٹس ہوتے ہیں یعنی کہ دماغ پہ پڑھنے والا جو سٹریس ہے جب وہ حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو دماغ اس کو ابزورب نہیں کر پاتا تو اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے اور ریفلیکٹ ہو کے جسم کے کسی احضاء پر وہ چلا جاتا ہے جسم کے کسی حصے پر وہ وہ دماغ کی طرف سے وہ سٹریس کے اثرات پہنچتے ہیں اسے سائیکو سومیٹک ایفیکٹس کہتے ہیں اور اس میں بہت سے نقصان ہے جس میں بنائی کے جانا بھی ممکن ہے مگر پھر یہ موجزے کے طور پر کیسے بنائی لوٹ آئی آیت نمبر چورانوے سے لے کر اٹھاندے تک ان آیت میں بیان کیا گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتہ آنے سے قبل ہی یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس ہونا شروع ہو گئی جب یوسف علیہ السلام کا کرتہ ان کے چہرے پر ڈالا گیا بلکہ خوشبو جب محسوس ہوئی تو انہوں نے باقاعدہ یہ الفاظ کہے گیا اگر تم لوگ یہ نہ سمجھو کہ بڑا سٹھیا گیا ہے تو میں تمہیں بتاؤں کہ مجھے آج یوسف کی بھو آ رہی ہے خوشبو آ رہی ہے پھر ان کے بھائی لوٹے اور لوٹنے کے بعد انہوں نے کہا کہ جی یہ معاملہ ہے اور یہ یوسف تو آہ بڑے مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں مصر میں وہ تو جو ہے وہ فیرون کے بڑے رائٹ ہینڈ ہیں اور انہوں نے یہ کرتہ بھیجوایا ہے اور آپ اپنے چہرے پر اس کو ڈالیے ان کے والد صاحب نے جب اس کرتے کو اپنے چہرے پر ڈالا تو ان کی بینائی واپس آگئی موجزانہ تو اب میں ان کے والد ان کے بیٹوں نے پھر اصل بات بتا دی کہ یہ ہم سے بڑی کوئی گلتی ہوئی تھی اور ہمیں بڑی پشتاوہ رہا ہے اتنے سالوں اور ہم بڑے نادم ہیں ہیں بڑے شرمندہ ہیں آپ ہمیں معاف کرنے اور اللہ سے بھی ہمارے لیے معافی طلب کیجئے اس پر یعقوب علیہ السلام نے انہوں کو کہا ہاں میں تمہیں تمہیں معاف اللہ سے تمہارے لیے معافی مانگوں بنی اسرائیل کی آمد آیت نمبر نائنٹی نائن حضر یعقوب علیہ السلام اپنے پورے خاندان کے ساتھ جب فلسطین مصر منتقل ہو گئے تو حضر یوسف نے اپنے والدین کا خاص اکرام کیا اور اپنے تمام عزیز و غارب کو امن و سکون سے مصر میں آباد ہونے کی دعوت دی بلکہ ہوا یہ کہ جب یہ گئے ہیں وہاں پر آیت نمبر ایک سو میں آتا ہے یوسف علیہ السلام سوری ایعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے ساتھ جب وہاں گئے جانے کے بعد ان کے دربار میں پیش ہوئے تو دربار تھا وہاں کا ایک ڈسپلن تھا فوج تھی ان کے پاس اور جو بھی آتا تھا وہ سجدہ کرتا تھا تو جب یہ سجدہ ریز ہوئے یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو اپنے پاس بٹھایا اس کے بعد یہ سارے سجدہ ریز ہو گئے تو جب ایسا ہوا کہ ان کے والد صاحب ان کے پاس بیٹھے تھے باقی سجدہ ریز تھے تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بجان یہی وہ خواب تھا جو بچپن میں میں نے آپ کو آپ کو کہا تھا میں نے دیکھا ہے تو اس کی اس کی تعبیر سچی ہوئی بلا شبہ ہوتا ہوئی ہے جو اللہ چاہتا ہے اس کی تدبیریں ہی دور رس ہوتی ہیں کوئی چھوٹا سا واقعہ ایک بڑی سی تبدیلی کا ذریعہ بن جاتا ہے اللہ جو ہے وہ شرم اسے خیر برامت کرتا ہے یہ ساری تعلیمات ہیں جو ہمیں اس میں ملتی ہیں کہ وہ پھر یوسف علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے ان کے خواب کو سچ کر دکھایا بعد اس کی کہ شیطان نے ان کے اور ان کے بھائیوں کے درمیان دشمنی کی ایک صورت پیدا کر دی تھی اور بلا شبہ ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے آیت نمبر ایک سو ایک حضرت یوسف کی ایمان افروز دعا اس آیت میں حضرت یوسف کی ایمان افروز دعا آیت نمبر ایک سو ایک اس آیت میں حضرت یوسف کی ایمان افروز دعا کا بیان ہے اس میں پھر یوسف علیہ السلام کی ایک خوبصورت دعا ہے یہاں پر اے میرے رب تو نے مجھے بادشاہت عطا فرمائی اور باتوں کی تحت تک پہنچنے کا علم سکھایا اور خوابوں کی تعبیر سکھائی اے اسمانوں اور زمینوں کے بنانے والے تو ہی میرا حامی اور ناصر ہے دنیا اور آخرت میں بھی اور مجھے وفاد دے اس حال میں کہ میں تیرا فرما بردار ہوں اور مجھے ملا دے نکوکاروں کے ساتھ اب دیکھئے یہ کیا مضمون آتا ہے اللہ کی اتنی نعمتوں کے بدلے انسان عدد کر سکتا ہے اللہ کو دے کیا سکتا ہے اس کے بدلے اس کے بدلے اللہ کو انسان شکر دے سکتا ہے شکر گزاری ہی اللہ کی احسانوں کا بدلہ ہے حالانکہ بدلہ تو نہیں بنتا مگر وہ بدلہ ایسے ہے کہ شکر کے پھر تین درجات ہیں ایک تو شکر بندہ دل میں محسوس کرے پھر زبان سے بھی شکر کرے اور پھر شکر بلجوارے یعنی کہ اپنے جسم سے اللہ کا شکر دا کرے عبادت کر کے اور پھر اپنے جان و مال کو اللہ کے دین میں لگا کے آیت نمبر ایک سو دو سے ایک سو پانچ تک حق واضح ہونے کے باوجود بھی اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے ان آیت میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا گیا کہ ماضی کے واقعات کا بیان اس بیان کا ثبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رس آپ آپ ہی رسول ہیں کیونکہ اس کا واقعہ یہ ہے کہ جیسا کہ آہ گزشتہ روز وضم البھائی نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ یہ خودیوں نے آ کے تقاضہ کیا تھا کہ اچھا تو آپ یہ بتائیے کہ ہم پھر کیسے آہ مصر سے آہ آہ سوری اس سے کیا نام ہے فلسطین سے مصر پہنچ گئے تو اس رسلم اللہ کے نئے آیتیں ناظر کی تھی تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ نبی کرم نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچ رسول ہونے کی نشانی ہے کہ کسی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں اور کیسے پتا چلا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری باتیں یہ بیب کی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا رہے ہیں آیت نمبر ایک سو چھے سے ایک سو سار تک ایمان لانے والوں کی کسرت شرک کرتی ہے یہ بہت بڑی نص ہے اس آیت اس قرآن کی جو ثابت کرتی ہے کہ اکثریت ان لوگوں کی جو ہے وہ ایمان لانے والوں پر ہے دنیا کی اور ان ایمان لانے والوں کی اکثریت شرک کا ارتکاب کرتی ہے وہ شرک کے جو ہے وہ گناہ میں ملوث ہیں وہ اللہ پر ایمان رکھنے کے باوجود اللہ کی ذات ماملے میں یا اس کی صفات کے ماملے میں یا اس کے حقوق کے ماملے میں کسی نہ کسی اسم کے شرک میں خسے ہوئے ہیں اس پر اقبال کا بہت اچھا شیر ہے ابراہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے حوث چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کی نگاہ وہ ویجن وہ سوچ جو توہید پر اس قدر کامل تھے کہ اللہ نے تین مقامات پر قرآن میں یہ گواہی دی اللہ نے خود گواہی دی کہ وما کانا من المشرقین یہ کسی کے نبی کا یہ مقام اللہ نے قرآن میں بیان نہیں کیا اس حق تک کھل کے تین دخواہ گواہی دی کہ وما کانا من المشرقین ابراہیم شرک سے مکمل طور پر پاک تھے اللہ ہمیں شرک سے پاک کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور ہمیں اس کی محنت کرنے کی توفیق اتا فرمائے آیت نمبر ایک سو آٹھ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضہ دعوت اللہ یہ بہت ہی اہم آیت ہے آیت یہ ہے کہ کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے ادعو الی اللہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں اللہ کی طرف بلانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چلیں ٹکٹ کٹائیں سمندر میں کود جاتے مریں گے اللہ کے پاس پہنچ جائیں گے اللہ کی طرف بلانے کا مطلب یہ ہے اللہ کی توحید کی طرف بلائے جائے اللہ کی فہدانیت کی طرف بلائے جائے اللہ کو ایک معبود مانا جائے اللہ کو سب سے بڑا مانا جائے اس سے بڑا کوئی نہیں کوئی امریکہ نہیں کوئی ٹرمپ نہیں کوئی کچھ نہیں اور کیسے اللہ بڑا ہوگا اس کے قوانین کو اس کی شریعت کو بڑا کریں گے تو وہ بڑا ہوگا اللہ سے جڑنا صرف ایک قدم ہے دوسرا قدم ضروری ہے وہ ہے اللہ کو بڑا کرنا اس کے قوانین کو بڑا کرنا اور وہ اجتماعیت سے ہوگا تو یہاں پر اس آیت میں نبی علیہ وسلم نے اعلان کر دیا یہ میرا راستہ ہے اور جو میری اتباع کرتا ہے وہ اس راستے پر چلے گا آیت نمبر ایک سو نو سے ایک سو دس میں تمام رسولوں کا انسان ہونا یہ مضمون میں آتا ہے ان آیت ان آیات کے ذریعے ایک بار پھر نبی علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ مخالفین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انسان ہونے پر اعتراض کرتے ہیں اور حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جو رسول آئے تھے وہ انسانی تھے رسول تو انسانی تھے اور ان کے ماننے والے مانتے تھے وہ انسان ہیں مگر ان کے چنے جانے کے بعد ان کی عزت ان کا اقرام ان کی محبت اور ان سے تعلق کی جو ایک جد و جہد ہوتی ہے انسان کی اس میں وہ محبت زیادہ جتانے کے لیے ان کی تازیم و اقرام زیادہ کرنے کے لیے وہ جو زبانی جمع خرچ کرتا ہے اور جو زبانی گھوڑے دوڑاتا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے ایسے عقائد جنم لے جاتے ہیں کہ اب وہ نبی بہت اس کی مقام سے اس کو بڑھا کے اس کو بشرف کے مقام سے بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے ہمیشہ یہ ہوتا ہے اور جو ہے وہ نتیجہ کیا نکلا وہ کہ وہ ان کے سینوں میں بھی دل تھے لوگوں کی جو نبی تھے ان کے سینوں میں دل تھے وہ لوگوں کی عزت رسانیوں سے ان کے دل بھی تڑپتے تھے وہ ظلم و ستم کے خلاف اللہ سے مدد مانگتے تھے اور اللہ ان کی مدد فرماتا تھا اور رسولوں کو ستانے والے اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے یعنی وہ کھاتے تھے پیتے تھے وہ سارے بشر تھے یہ ساری باتیں جس میں آ رہی ہیں آیت نمبر ایک سو دس میں سورہ یوسف کی ایک سو گیارہ پھر یہ بات مضمون لے کے آتی ہے قرآن کے واقعات میں در سے عبرت ہے یعنی یہ وہ نس ہے یہ وہ آیت ہے جو اس بات کو بتاتی ہے کہ دیکھیں قرآن میں جتنے واقعے ہیں نو علیہ السلام کا ہو حود علیہ السلام کا ہو صالح علیہ السلام کا ہو جس کا واقعہ ہو یہ قرآن کے سارے واقعات در سے عبرت ہیں تمام انسانیت کے لیے انکلوڈنگ مسلمان کیونکہ اکثریت مسلمانوں میں یہ عقیدہ پائے جاتا ہے کہ بھئی یہ آیتیں تو ہمارے لیے ہیں ہی نہیں تو یہ وہ نس ہے جو اس بات کو ثابت کرتی ساتھ میں واضح کیا گیا کہ قرآن حکیم کے بیان کردہ واقعات میں لوگوں کے لیے در سے عبرت ہے سورہ اب یہاں پر یہ سورت ختم ہوتی ہے اور سورہ راد شروع ہوتی ہے سورہ راد میں جو ہے آیت اکتہ بارہ تک اکتہ سولہ تک توحید باری تعالیٰ ہے پھر اس کے بعد مضمون شروع ہوتا ہے حق و باطل کی کشمکش حق و باطل کی کشمکش پھر ایمان بررسالت یہ تین اس کے مضامین ہیں اس سورت کے پہلا مضمون توحید دوسرا مضمون حق و باطل کی کشمکش تیسرا ایمان بررسالت آیت نمبر ایک قرآن سراپا حق ہے قرآن سراپا حق ہے اس آیت میں عظمت قرآن کا بیان ہے نبی علیہ وسلم کو آگاہ کیا گیا کہ جو کتاب آپ پر نازل کی گئی ہے وہ سراپا حق ہے لیکن اس کے باوجود لوگوں کی اکثریت اس پر ایمان لانے سے محروم ہے یہاں پر دو مائنے ہیں ایمان لانے سے محروم یعنی کہ وہ لوگ جو مکمل طور پر ایمان نہیں لا رہے اس پر نمبر دو جو آدھے پر لاتے ہیں آدھے پر نہیں لاتے اور اللہ تعالی یہاں پر فرماتے ہیں ولیکن ولیکن اکثرا ناسی لا یؤمنون اکثرا ناسی لا یؤمنون اکثریت ایمان نہیں لائیں گے تو جو لوگ ایک دین کی کوشش کر رہے ہیں اس بنیاد پر کہ اکثریت ٹھیک ہو گئی تو زارہ مسئلہ حل ہو جائے گا تو وہ یہ سمجھ لیں اکثریت ایمان نہیں لاتے قرآن اس بات کو اس مضمون کو بار بار دوراتا ہے اور اگر اگر دین کو غالب کرنا ہے تو اس کا طریقہ پھر وہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جسے کہتے ہیں منحج یعنی کہ وہ راستہ سیرت کا وہ راستہ کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت بنائی اس جماعت کا تذکیہ کیا اس جماعت سے کیسے آپ نے انفلوئنس کیا پوری سوسائٹی کو اور کس طرح لوگوں کی سپورٹ حاصل کی اور کس طرح ایک 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 سیپٹنس حاصل کی عوام سے کہ لوگوں نے قبول کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کا بیتاج بادشاہ اور پھر باطل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح مقابلہ کی آیت نمبر ایک آیت نمبر دو تا چار جو مضمون آ رہا ہے وہ اللہ کی تخلیق کے شہکار آ رہے ہیں یعنی کہ اللہ نے اتنا بڑا بلند آسمان بغیر ستونوں کے قائم رکھا ہے یعنی اس وقت جو ہم آسمان ہمیں دیکھتا ہے جو کہ ایٹموسفیر ہے دنیا کے گرد یہ ایٹموسفیر جو کہ ہوا کا بناوا بڑا نرم سا لگتا ہے یہ ایک شیلڈ ہے بڑی سٹرونگ اور یہ جناب باہر سے آنے والے آسٹرویڈز اور اس طرح کی اور چیزیں جو ایٹموسفیر میں گسنے کوش کرتی ہیں چاہے وہ ریزوں ان کو ریفلیک کرتی ہے ڈیفلیک کرتی ہے اور اگر کوئی آسٹرویڈ گھسا ہے کوئی اس طرح کا کوئی اس کو اس کو زمین تھی آنے تک پہلے ہی وہ جو ہے وہ پگل جاتا ہے اور بکھر جاتا ہے تو یہ بہت بلند آسمان ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے گرد کھڑا کیا ہے اور بغیر ستونوں کے یہ جو ہے اگر یہ ابھی تو ہے کیونکہ ہم نے سٹیڈی کر لیا ہے اور سٹیڈی کر کے ہم اس کو بیان کر رہے ہیں نہ ہوتا تو میں کہتا کریٹ کر کے دکھائیں تو پھر پہ چلتا کہ یہ تو آئیڈیا تھا ہی نہیں تو کہاں سے کریٹ کر لیا تو سبحان اللہ اللہ ہی اتنی بڑی کائنات کا حاکم ہے اور کائنات میں ہر کام اللہ ہی کے ازن سے ہو رہا ہے یعنی کہ اللہ کا اللہ نے کائنات کی تخلیق کی ہے وہ اس کا حاکم بھی ہے یعنی کہ تخلیق کر کے بھول گیا ہے وہ اس کو یہ ہمارے بنیادی عقیدوں میں سے ہے اور وہ اس کائنات کے تمام معاملات جو ہو رہے ہیں ان پر نظر رکھے ہوئے ہیں ایسے نہیں ہللٹ اپ ہو رہے ہیں معاملات سورج اور چاند کو ایک خاص ذابطے کے تحت گردش کروایا بھی سورج چاند کے کا ایک پورا نظام ہے یہ نظام سوچنا ہی کتنا مشکل کام تھا کہ کیسے نظام چلے کائنات کے تمام معاملات کی تدبیر فرام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اور اس یہ جو آیت ہے خاص طور پر اس میں یدبر العمر ویفصل الآیات لعلہم بی لقائی ربکم ربکم تقینون کہ اللہ نے یدبر العمر وہ تمام عمروں معاملات کا جو ہے وہ فیصلہ کرنے والا ہے تدبیر یعنی کہ اس کا لکھنے والا اس کو سیٹ کرنے والا بڑے وائسلی اس کو اورگنائز کر کے اس کو جو ہے وہ لانچ کرنے والا تدبیر اور یفصل الآیات اور آیتوں کی تفصیل اور اس نے لعل لکم بی لقائی ربکم بی لقائی ربکم تقینون تاکہ تم ایمان رکھو اپنے رب کی ملاقات سے اس لیے اس نے آیات کی تفصیل دی اور تدبیر عمر کے لئے آج ہم دیکھتے ہیں معاملات کا عمر کہ کتنی حیران کن ہے معاملات کے عمر کہ کس طرح اللہ نے جو ہے ان امور کو جو ہے وہ حکمت سے ترتیب دیا ہے وقتی کو دیکھ لیجئے کس طرح ترتیب سے چلتا ہے پھر آیات کی تفصیل آیت ہے سورج نکلتا ہے آیت ہے سورج ہے ایک آیت ہے مگر اس کی تفصیل کتنی ہے اس کے اندر کتنا علم ہے کتنی گہرائی ہے اور یہ اس لیے اللہ نے رکھی ہے لعلکم بی لقائی ربکم توقینون تاکہ اللہ سے ملنے پر تم یقین لہو یقین لہو اللہ کی خلاقی پر اللہ کی باریک بینی پر اس کے علم کی طاقت پر اس کے علم کی وسط پر اور اور جو ہے وہ اس پہ اس سے ملاقات کی پر ایمان لاؤ تفصیل آج جو سائنس نے تفصیل سائنس نے کیا کیا آنکھ بند کر لیے اپنی اصل آنکھ جو اصل سیکھنا چاہیے تھا وہ سیکھنے کے بجائے جتنی ریسرٹ ہو رہی ہے اس کے پیچھے بھی کیپیٹل ہے آگے بھی کیپیٹل ہے اور مقصد کیا تھا اس کا کہ تفصیلات جانے اس سے ایمان سیکھیں اور اس کو انسانیت کی بھلائی کے لیے استعمال کریں اللہ نے آسمان اللہ نے وسی عرض زمین کو پھیلا دیا تو اس میں بلند پہاڑ رکھے گہرے دریا رکھے آہ سو آن سو فور اللہ نے ہر طرح کے پھل میوے جوڑوں کی صورتوں بلائیں اللہ نے رات اور دن کا اولٹ پھیر اور پھر اللہ نے مخلوقات میں تقسیم کی اور کھیتی میں ترہ ترہ کی کھیتیاں باغات پھل اللہ نے انگوروں خجوروں کے باغات اگاتا ہے اللہ ایک ہی جوڑے سے خجور کے درخت کا اسے جو ہے پھل نکالتا ہے جو ذائقے میں مختلف ہوتے ہیں بلا شبہ اللہ کے قدرت کے شاکار غور و فکر کرنے والوں کے کے لیے حصول معرفت معرفت ربانی ہے یہ ہے معرفت اللہ کو زیادہ سے زیادہ جاننا اللہ کی صفات کو زیادہ سے زیادہ جان کے اس کو دیکھنا اس کی نگاہ سے دنیا کو دیکھنا یہ ہے معرفت کا یہاں پر معنی آیت نمبر پانچ سے ساتھ تک جو مضمون آ رہا ہے وہ ہے کہ کافروں کے اعتراض پر تاجب ان آج میں بیان کیا گیا کہ تاجب کرنا ہے تو کافروں کی اس بات پر کرو کہ اللہ کے کہ اللہ انسان کے مرنے اور اس کی ہڈیوں کے مٹی اور میں مل کر ختم ہو جانے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کرے گا اللہ دوبارہ کیسے زندہ کرے گا اس سے زیادہ تاجب اس بات پر کرو کہ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ یہ ساری تقلیق اللہ نے کیا ہے اور وہ قادر ہے اس کو دوبارہ نہ کرنی میں اقلی طور پر کونسی بات زیادہ وزنی ہے اور یہ بہت خوبصورت معاظنہ یہاں پر کیا گیا ہے اور پھر جو ہے وہ ان کے فرمائشی موجزے دکھانے سے اللہ تعالیٰ کا انکار آیت نمبر آٹھ سے دس تک اللہ کے علم کا علم قامل کا بیان ہے کہ اللہ کی صفت علم کا مظہر کچھ ایسے ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ ہر مادہ کے رحم میں کیا پرورش پا رہا ہے یعنی کہ جو کسی بھی مادہ کے رحم میں دنیا کی تمام ماملز ان کے ان کے ان کے یوٹریس میں جو بھی اگ دوسری جان پیدا ہو رہی ہے اس کی پوری تکتیر وہ اتنی طاقت رکھتا ہے علم کی کہ وہ سب جانتا ہے کہ ایکزیکلی اس کے ساتھ کیا کیا ہوگا کب کب ہوگا کائنات میں ہر شے اپنی پوری مقدار کے ساتھ اللہ کے علم ہے کوئی کمی بیشی نہیں کوئی پتہ نہیں ہل سکتا جو اس کے علم میں نہ ہو اور یہ اس کے لیے بہت آسان ہے انسان کسی انسان کسی بات کو ظاہر کرے یا چھپائے موچی آواز سے کہے یا سرگوشی کے اندر کہے اللہ ہر بات کو جانتا ہے کوئی انسان دن میں سرگرم عمل ہو یا رات کی تاریکی میں چھپ کے کوئی عمل کرے اللہ اس کے تمام عامال سے واقف ہے ایت نمبر یارہ میں عذاب انسانوں کے گناہوں انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے آتا ہے کمی بہت میں عذاب انسان کے گناہوں کی وجہ سے آتا ہے اس لیے میں فرمایا کہ ہر انسان کی حفاظت کے لیے اللہ نے نگبان فرشتے نگران فرشتے مقرر کی وہ موت کا وقت آنے تک اس کی حفاظت پر معمور ہیں البتہ کسی قوم پر اللہ کا عذاب اسی وقت آتا ہے جب قوم اللہ کی ناشکری اور نافرمانی کرتی ہے اب آپ دیکھئے کہ لوگ جو اللہ کی راستے میں صحابہ نکلے اور تتال تک یہ نوبت آ گئی اور ننگی تلواروں کے سامنے وہ کھڑے ہو گئے اور کچھ تو لاتھیاں لے کے کھڑے ہو گئے ننگی تلواروں کے سامنے اب آپ دیکھئے ان کا ایمان اس آیت پر کس حد تک ہوگا کہ اگر ہماری موت آگئی ہے تو ہم نے مر رہے اور نہیں آئی تو فرشتے ہمارے ساتھ حفاظت کے لیے already ہیں اب آپ دیکھئے اس ایمان کا ٹیسٹ جو ہے انہوں نے کہاں تک دیا اور پھر ہم دیکھیں اپنا حال کہ اللہ کے دین کے لیے ہم ذرا سی بھی رزق لینے کو تیار نہیں ہوتے آیت بارہ تک تیرہ آسمانی بجلی اللہ کی تسبیح کرتی ہے بہت خوبصورت آیت ہے اس آیت میں اور اسی پر رات پر ہی تو پھر اس صورت کا نام بھی ہے صورت میں فرمایا کہ اللہ نے انسانوں کو آسمانی بجلی دکھاتا ہے اسے امید کے ساتھ دکھاتا ہے رحمت کی بارش برسائے کے برخے گی اس خوف کے ساتھ کہ کہیں یہ نقصان نہ پہنچ جائے یہ بھی اس سے اس میں پنہا ہوتا ہے یہ آسمانی بجلی کر آہ کڑکتے ہوئے اللہ کی تسبیح کرتی ہے یہ اللہ کی تسبیح کی باتیں مختلف طریقے سے آتی ہیں کہ تاری کائنا تسبیح کر رہی ہے پرندے چرندے درخت اور اختار چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے یہ کیسے کرتی ہے اس کی ایک صاحب نے بڑی خوبصورت مثال دی اس نے کہا ہر چیز ایک ایٹم سے بنی بھی ہے ایٹم کیا کر رہا ہے گھوم رہا ہے سینٹر کے گرد الیکٹرون گھوم رہا ہے سینٹر کے گرد یہی کام ہم کعبہ میں کرتے ہیں تو یہ ایک طرح کی تسبیح ہے یعنی کہ ایک کسی سینٹر کے گھومنا اور یہ تسبیح کی علامت ہے کہ ہم ایک جو ہے وہ معبود کو مانتے ہیں واللہ وعالم آیت نمبر چودہ سے سولہ تک صرف اللہ سے دعا کرنا ہی مفید ہے ان آیت میں فرمایا اللہ سے دعا کر کے انسان کبھی مایوس نہیں ہوتا اللہ کے سوا کوئی کسی اور کو پکارنا ایسے ہے جیسے انسان پانی کو دیکھ کر ہاتھ پھیلائے کہ وہ خود بخود اس کے موں میں آ جائے گا یہ تو پہلے آ گیا کہ اللہ کے اللہ دعا کرنے والے کو مایوس نہیں کرتا کوئی شخص بھی اللہ سے دعا کرتا اللہ مایوس نہیں کرتا دعا فوراں دے دیتا ہے یا اس کو اس کی بدلے کسی مصیبت کو ٹال دیتا ہے یا اس کے بجائے کچھ اور چیز دے دیتا ہے یا اس کو آخرت کے لیے محفوظ کر لیتا ہے اور سب سے بہترین دعا وہی ہوگی جو آخرت کے لیے محفوظ کر لی ہو کی جائے گی پھر آیت نمبر سترہ تا اٹھارہ میں حق و باطل کے لیے مثال آ رہی ہے حق و باطل کا معاملہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے تو ان آیت میں حق و باطل کے ایک مثال کے ذریعے واضح کیا گیا مثال ہے پانی پر پانی پر اُبھر کر آنے والا جھاگ یا دھات کو پگلاتے وقت اس کے اوپر اُبھر کے آنے والا جھاگ پانی اور جھاگ کا اپس میں کیا ربط ہے کیا تعلق ہے کہ پانی یا دھات باقی رہ جاتا ہے اور جھاگ زوائل ہو جاتا ہے پانی اور دھات اس کی مفید ہے اس سے فائدے ہیں اور جھاگ سے نہیں جھاگ سوکھ کر اڑ جاتا ہے اس مثال میں پانی یا دھات سے مراد حق ہے اور جھاگ سے مراد باطل ہے باطل کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے کہ اس کی بنیاد جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے اور وہ سچ کا سہارا لیتا ہے بنیاد جھوٹ پر ہوتی ہے سہارا وہ سچ کا لیتا ہے کیونکہ ہنڈر پرچنٹ جھوٹ نہیں بکتا ہے اس کو سچ کے عزم جو ہے اس کے ساتھ آمیزش کرنی پڑتی ہے آیت نمبر انیس تا چوبیس حق کا ساتھ دینے والوں کی صفات آ رہی ہیں کہ حق کا ساتھ دینے والوں کی دس صفات یہاں بیان کی گئی ہیں آیت نمبر انیس تا چوبیس سورہ رات آیت نمبر انیس تا چوبیس وہ یقین رکھتے ہیں کہ صرف اور صرف اللہ کی کتاب ہی وہ نعمت ہے جس سے حق کی ہدایت حاصل ہو سکتی ہے یعنی یہ بنیادی یقین ہے بہت بنیادی کوئی کہیں سے آپ کو حق نہیں ملے گا سوائے اللہ کی کتاب سے اور اپنے آنکھیں بند کر کے کسی شخص کے حوالے اپنے آپ کو کر دینا اس آیت کی روح سے این جہالت ہے کیسے پتہ یہ راست یہ آدمی آپ کو صحیح لے کے جا رہا ہے آپ اپنی عقل سے فیصلہ کریں گے اوہ یار یہ اس کی باتیں یہ باتیں یہ باتیں یہ باتیں ساری باتیں جو کر رہے ہیں اس میں سے یہ باتیں اس بندے کی فلانے آدمی کی باتیں ٹھیک ہیں یہ فیصلہ کس نے کی عقل نہیں کیا نہیں نہیں پھر یہ غلط فیصلہ ہو گیا ہے فیصلہ قرآن کرے گا آپ قرآن سے دیکھیں کون کیا کہہ رہا ہے قرآن سے کمپیر کر کے دیکھیں اور پھر دیکھیں کون سا ہی گہ رہا ہے وہ اللہ کے ساتھ اہد بندگی کی پاسداری کرتے ہیں وہ اپنے وعدوں کی خلاف برزی نہیں کرتے وہ اس تعلق کو قائم رکھتے ہیں جسے اللہ نے قائم رکھنے کا حکم دیا ہے یعنی کون سا تعلق یعنی اپنے اپنے عزیز اقارب سے تعلق پھر اللہ کی کتاب سے تعلق اس کے رسول کی سنت سے تعلق سلف سالحین سے تعلق وہ ہر وقت اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں اور وہ آخرت کی جواب دہی کے احساس سے لرستے رہتے ہیں وہ اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کی راہ میں آنے والی مشکلات پر صبر کرتے ہیں وہ نماز قائم کرتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں وہ برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں ان آیات میں جنت کے رہنے والے ان صفات کے حاملین کے لیے جنت میں رہنے کی بشارت ہے کہ وہ اور کہ ان کے ساتھ ان کے ان کے نیک والدین نیک اولادیں اور نیک بیویاں بھی ہوں گی فرشتے ہر طرف سے آ کر ان کو مبارک بات پیش کریں گے کہ اللہ ہمیں ہمیں بھی اس انجام یہ انجام ہمارا بھی ہو ہم دعا کرتے ہیں اللہ اس کو قبول فرمائے آمین آیت نمبر پچیس تا چھبیس حق کے دشمنوں کا کردار اب یہ ہو گیا ان کے حق کے ساتھ دینے والوں کے صفات آ گئی اب حق کے دشمنوں کا کردار آ گیا ان آیت میں بیان کیا گیا کہ حق کے دشمنوں کی تین جرائم ہے نمبر ایک وہ اللہ سے کیے گئے اہد بندگی کا پاس نہیں رکھتے نمبر دو اللہ کی کتاب سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلف صالحین اور جن نیک ہستیوں سے اللہ تعالیٰ نے تعلق جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ یہ تعلق قائم نہیں رکھتے نمبر تین اللہ کی نافرمانیاں کر کے زمین میں فساد مچاتے ہیں اللہ نے ایسے لوگوں پر اپنی لانت بھیجی اور آخرت میں برے انجام کے وعید دی یہ لوگ اصل میں دنیا کے طالب گار ہو چکے ہیں حالانکہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کا ساز و سمان عارضی ہے اور گھتیا ہے دنیا آخرت کے مقابلے میں گھتیا ہے اور عارضی ہے آیت ستائیس تا انتیس ان آیات میں بیان کیا گیا کہ حق کے مخالفین نبی علیہ وسلم سے فرمایشی موجزہ دکھانے کا مطالبہ کر رہے ہیں انہوں نے موجزہ دیکھ کے کوئی ایمان لانے کا پروگرام نہیں ہے یہ بس انہوں نے ان کو جھوٹا کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے کہا موجزہ دکھاؤ نہیں دکھا رہے کالی پیٹ دی جواب دیا گیا کہ اللہ موجزہ دکھانے دکھا کر زبردستی ہدایت کسی کو نہیں لیتا موجزہ دکھا کے ایمان لانا اللہ نہیں چاہتا ہے اسے لوگ اللہ چاہتا ہے اسے لوگ جو ایمان کی بنیاد پر جن کے اندر یہ پہلے سے سوچ پیدا ہو چکی ہو کہ آخر کون ہے یہ اور وہ حق کی تلاش میں آئیں اور آ کر قرآن سے مزید ایمان میں اضافق لائیں نکھار لائیں اب وہ باطل کے خلاف تیار ہوں یہ اللہ چاہتا ہے یہ نہیں چاہتا کہ لوگوں کو موجزہ دکھا کے ساری کائنات کو ساری دنیا کو جو ہے وہ موجزہ دکھا پھر وہ امتحان کے در گیا علاقے در گیا اور پھر جب نبی چلا جائے گا تو موجزہ کون دکھائے گا تو پھر کیسے لوگوں کو جو ہے وہ ایمان لائے جائے تو ایمان اسی طرح پر لوگوں کو جو ہے جمع کر کے ان کا تذکیہ کر کے قرآن کے ذریعے ان کی تعلیم کر کے ایک جماعت بنائی جائے گی اور جو نصرت دکھائے گی موجزہ نہیں دکھائے گی اور پھر اس میں اسی میں وہ آیت آتی ہے کہ جو ہدایت اسی کو ملتی ہے جو اللہ کی طرف حصول ہدایت کے لیے آجزی سے اللہ کیا کتاب کی طرف رجوع کرتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اتمنان ہوتا ہے اور کہا آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ ہی کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے اللہ بذکر اللہ تتمعن القلوب پھر یہ آیت یہاں پھر آتی ہے آیت نمبر تیس تھا اکتیس ان آیت میں اللہ تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کی دعوت کو جھٹلا کر فرمائشی موجزہ طلب کرنے والوں کے لیے یہ کہا کہ اللہ یہ موجزہ دکھانے پر قادر ہے مگر ایسا بھی ممکن ہے کہ قرآن کی تاثیر سے پہاڑ حرکت میں آ جائیں زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اور مردہ زندہ ہو کر گفتگو کرنے لگیں اللہ اس پر بھی قادر ہے یہ بھی کر دے اور اگر ایسا ہوتا یہ ایسے آتا ہے الفاغ کہ اگر ایسا ہوتا کہ پہاڑ اس قرآن کی پہاڑ چل پڑتے زمین ٹوٹ جاتی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی اور مردہ زندہ ہو جاتے لیکن اللہ ایسے موجزہ دکھانے کو دکھا کر ذبردستی لوگ کو ہدایت پر لانے پر لانا نہیں چاہتا ان کافروں کو اپنے انکار کی وجہ سے پہ در پہ صدمے دیکھنے پڑیں گے یہ اس کا مضمون ہے آیت نمبر بتیس تا چونتیس حق کے مخالفین کا برا انجام مخالفین حق ہر آن اللہ کی پکڑ میں ہیں اس آیت میں ان آیات میں آتا ہے کہ وہ اللہ کی پکڑ اور گرفت سے باہر نہیں ہیں اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا جی کت کٹ ہیں بڑی تلمی لمبی تلواری ہیں اور آج کے دور میں ان کے بڑے ریسورسز ہیں بڑے پاورفل ہیں ان تک تو پہنچنے بڑا مشکل ہے بڑے پروٹیکٹڈ ہیں ان کے بڑے سیکیورٹیز ہیں یہ وہ ہیں اور ان کے بعد طاقتیں ہیں ان کے ایک اشارے پہ فوجیں موو ہو جاتی ہیں اور بڑی طاقتور ہستیاں ہیں شخصیتیں ہیں اللہ کہہ رہا ہے ان کی اللہ کی پکڑ سے وہ دور نہیں ہے کوئی بھی اللہ کی پکڑ سے بار نہیں ہے وہ اللہ کے مقابلے میں دوسرے ہستیوں کو اپنا حمایتی قرار دیتے ہیں ان کی حمایتی کون ہے غیر اللہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ ذرا مجھے اللہ کی طرف سے عطا کردہ فیرستو دو جس میں اللہ نے ان ہستیوں کے نام بتائے ہیں جو تمہارے خیال کے مطابق کوئی کسی قسم کا رتی برابر بھی کوئی اختیار رکھتے ہوں بتاؤ تو سہی تم نے کہا یہ فلانا بڑا برگزید ہے اللہ کا یہ اللہ کا بیٹا ہے فلانا اللہ کا یہ ہے فلانا اللہ کا وہ ہے یہ بیٹیاں ہیں یہ فلانی ہیں یہ بتھ ہیں یہ جو بھی آپ نے کہانی بنائی ہے اس کے بارے میں اللہ نے کہا کوئی طرف بتاؤ کوئی کسی کتاب ہی لے آؤ جس میں اللہ نہیں لکھا ہو اللہ کے نام سے کوئی ایسی بات منصوب ہو وہی دکھا دو تو اللہ کے سوا کسی کو کوئی اختیار نہیں آیت نمبر پینتیس اور یہ خود ایک بہت بڑا موجزہ ہے کہ اس طرح کی کوئی آیت اللہ کے نام سے کوئی کریں نہیں سکا منصوب آیت نمبر پینتیس میں آتا ہے کہ جنت متقیوں کے لیے ہے یہ مضبون بار بار آئے گا کہ جنت جو ہے وہ جو اللہ نے بنا رکھی ہے سجا رکھی ہے وہ صرف ان کا وعدہ متقیوں کے لیے ہے وہ متقیوں کے لیے بنا رکھی ہے اس کے رہنے والے متقی ہوں گے اس کے وارث متقی ہوں گے جگہ جگہ جنت متقی اگر جنت کا کہیں وعدہ آتا ہے وہ متقی سے آتا ہے یعنی وہ لوگ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کے احکامات کی پاسداری کرتے ہیں اس کے حکم توڑنے سے ڈرتے ہیں اور اس کے حکم کی کو پورا کرنے سے اللہ کی رضا کے متلاشی اور طالب ہیں آیت نمبر چھتیس علیکر چالیس تک ان آیات میں نبی علیہ وسلم کو تسلیت دی گئے کہ اہلِ کتاب میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو حق پر حق پرستی کی روش پر گامزن ہے وہ نزولِ قرآن پر باطنی مصررت محسوس کر رہا ہے اس کے برخص مشرقینِ مکہ موجزے کا مطالبہ کر رہے ہیں اور ایمان نہیں لارے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ان کے معبودوں کی عبادت میں شریک ہو جائیں انہیں آگاہ کر دیا گیا کہ اگر بالفرض نبی علیہ وسلم نے ان کی خواہش کی پیروی کی تو انہیں بھی اللہ کی عدالت میں کوئی حمایتی یا بچانے والا نہیں ہوگا کن کو نبی علیہ وسلم کو یہ ایک مثال ہے بتانے کے لیے حالانکہ ایسا نبی نے کرنا نہیں تھا اور نہ ہی نبی نے ایسا کیا مگر مثال ہے بتانے کی کہ اللہ کا قانون کتنا سیدھا اور واضح ہے کچھ چاہے نبی کیوں نہ آ جائے قانون قانون وہ اعراض کر رہے تھے کہ یہ کیسے نبی ہیں جن کے ساتھ بچری تقاضے لگے جنسی خواہشات ہیں اور یہ پھر کوئی معاملہ مضبون آ گیا کہ وہ خود ساختہ عقیدے بنا لیتے ہیں اس پر اس میار پر اب پرکھنا شروع کر دیتے ہیں آیت نمبر فورٹی ون سے لے کر فورٹی تھری مخالفین حق کے لیے دھم کی ان آیات میں دشمنان حق حق کیا ہے اللہ کا کلام جو اب آ گیا ہے برہان بن کے جو آ گیا ہے فرقان بن کے جو آ گیا ہے شریعت بن کے اللہ کے احکامات بن کے ان سے جو دشمنی کرتے ہیں ان کو خبردار کیا گیا کہ ان کے گرد زمین تنگ ہو رہی ہے اسلام قبول کرنے والے بڑھتے جا رہے ہیں اور دشمنان اسلام کے اثرات گھٹتے جا رہے ہیں تحریخ شاہد ہے کہ ماضی میں بھی حق کے دشمنوں کا برا انجام ہوا اب یہ دیکھیں یہ اس آیت کا پسمنظر یہ تھا کہ نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت ایک گروہ جو آپس میں ایک تھے سیسا بلائیوی دیوار کی طرح تھے مضبوط تھے ایک طاقت تھے آج وہ اچھی جماعتی تصور آج تو ایک انفرادیت پر مبنی مسلمان ہے اب یہ ایک بلین ہیں دو بلین کیا ہو جائیں یہ تو سات بلین بھی ہو جائیں تو یہ تو جو ہے وہ شریعت کا پھر بھی دھجیاں بکری رہیں گی یہ شریعت کی دھجیاں تب ہی سمٹیں گی جب ایک جماعت ایسی تیار ہو جائے تو سورہ یہاں اس کے آیت کے ساتھی یہ سورت ختم ہوتی ہے سورہ اس کی آیات کا تجزیہ ایسے ہے کہ اس میں ایمان بالرسالت ہے پھر ایمان بالآخرت ہے پھر حق اور باطل پھر ایمان بالآخرہ ایمان بالرسالت ایمان بالآخرہ حق اور باطل نظریات کا معاظنہ پھر توہید باری دعلا پھر حد ابراہیم علیہ السلام کی ایک بہت خوبصورت دعا پھر بلکہ مناجات کہہ لیجئے ایمان بالآخرہ یہ مضامین ہیں اس کے آیت پہلی آیت سے شروع کرتے ہیں نزول قرآن کا مقصد ان آیت میں نزول قرآن کا مقصد بیان کیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کی توفیق سے گمرائیوں کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں لے آئیں انہیں اس اللہ کی راہ پر چلا دیں جو زبردست ہے اور اسی کے حمد و سنہ کائنات میں جاری اور ساری ہے آیت نمبر دو تا تین کافر کون ہیں ان آیت میں فرمایا گیا کہ اللہ وہ ہستی ہے کہ آسمان و اور زمین کے ہر شہ اسی کے اختیار میں البتہ جو لوگ اللہ کی آیت سے کف کا کفر کر رہے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت پر ترجیح دیتی یہ دیکھیں دنیا دی بات سمجھئے دنیا کی زندگی نفاق جو نفاق یعنی کہ سرنگ نافا ہم کہتے ہیں وہ شلوار کا نافا ایک طرف دنیا میں کھلتا ہے ایک طرف آخرت میں کھلتا ہے یعنی کہ ایسا نافا نفاق کی بنیاد میں یہ لغت استعمال ہوا ہے ایسا نافا جو ایک طرف دنیا ہے اس کو دنیا میں بھی پھسا ہوا ہے وہ وہ بھی نہیں چھٹتی آخرت کی بھی طلب ہے وہ بھی نہیں چھٹتی تو دنیا کی زندگی کافر ایک طرف ہو گئے ہیں دنیا کی طرف مومن آخرت کی طرف ہو گئے ہیں یہ نہیں کہ وہ دنیا میں زندگی نہیں گزار رہے ہیں رہبانیت اختیار کر لی یہ کٹے مطلب نہیں ہیں مگر دنیا کی لالچ حسد حسرتیں ان کی زندگی کے فیصلے نہیں کروارہی ہیں تو دنیا کو آخرت پر ترجیح نمبر دو دوسروں کو اللہ کی راہ پر آنے سے روکنا کیسے بھی ہو ان کو روکنا نمبر تین اللہ کی احکامات پر اعراض کرتے ہیں اللہ کی احکامات سے اعراض کرتے ہیں یہاں غور کا مقام ہے کہ اگر کسی کلمے گو مسلمان بھی مذکورہ بالہ برائیوں میں اگر پھس جائے تو عملی اعتبار سے وہ قیامت کی نظر سے نگاہ سے دنیا میں تو ہم مذکور نہیں کہیں گے مگر قرآن کی نگاہ سے آخرت میں عملی کافر کہلائے گا وہ دنیا میں تو ٹھیک ہے بہت بڑا مسلمان ہے بہت کچھ ہے بہت عزت ہے ٹھیک ہے اس کو ہر اس حکمو خاصل ہے اس پہ کوئی کافر کا فتوہ نہیں لگائے گا مگر اللہ کی نگاہ سے دیکھیں قرآن کی نگاہ سے دیکھیں یہ عملی کفر ہے آیت نمبر چار تبلیغ کے اولین مخاطب ہم زبان لوگ اس آیت میں فرمایا کہ اللہ نے ہر رسول کو اپنی قوم کی زبان بولنے والا بنا کر بھیجاتا یعنی کہ اس قوم سے بھیجاتا رسول اور وہ ان کو دعوت اسی زبان میں دیتے تھے تاکہ وہ اللہ کا پیغام پہنچانے کا حق ادا کر سکیں یہ بڑا ضروری ہے کہ اس زبان میں دعوت دی جائے یہاں ہم بیٹھے ہیں ہمیں یہاں دعوت دینی چاہیے وہ لوکل زبان میں دینی چاہیے تاکہ جن لوگ کو دے رہے ہیں وہ اس کو سمجھ سکیں آیت نمبر پانچ تا چھے اللہ کا خوف اللہ کے دنوں کے حوالے سے یعنی کہ ایام باللہ ان آیات میں بیان کیا گیا کہ حضر موسیٰ کو اللہ نے بھیجا تاکہ وہ اپنی قوم کی کو گمراہی کے اندھیروں سے نکالیں اور اسے اللہ کے دنوں کے حوالے سے یاد دہانی کرائیں یہ ہے یعنی اللہ کے دنوں کی تذکیر یاد دہانی یعنی قوموں کو اللہ کے ان دنوں کی یاد دلائی جائے جن میں اللہ کا غضب اللہ کا عذاب سرکش قوموں پر نازل ہوا اور وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئیں اور ایسی ہی تباہی فیرون پر بھی آکے رہے گی اور پھر اس آیت کے آخر میں آ جاتی ہے یہ بہت اہم آیت جس میں ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدَ دیکھو اگر تم شکر گزار رہے تو ہم لازمن 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 نعمت میں اضافہ کر دیں گے اور اگر تم نے کفر کی روش اختیار کی تو یہ بھی یاد رکھنا ہمارا عذاب بڑا شدید ہے بلکہ اس کو تو فارمولہ کہتے ہیں نعمت میں اضافے کا کہ اللہ نے جو بھی آپ کو نعمت دی آپ اس پر شکر گزار ہو جائیں اللہ اس میں اضافہ کر دے گا اللہ ہمیں شکر گزار بننے کی توفیق عطا فرمائے ناشکری سے نعمت چھن جاتی ہے اور یہ حقیقت بھی سامنے سامنے رہے کہ انسانوں کا شکر نہ کرنا ان سے نعمتیں اللہ کی چھن لے گا یعنی ہم امتی کو دیکھ لی جائے اگر امت دین نعمت تھی عربوں کو اللہ نے دیا تھا سب سے پہلے ان میں قریش کو دیا تھا آپ دیکھیں ان سے چھن گیا تو ترکوں کے پاس چلا گیا ہے اب ان سے بھی چھن گیا اب تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے اب اللہ کس قوم کو اس نعمت کا دوبارہ سے حددار بنائے گا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس ان لوگوں میں شامل کرے آمین آیت نو تا سترہ رسولوں کا اپنی قوموں کے ساتھ کشم کش ان آیت میں گزشتہ قوم اقوام میں سے ان کا ذکر ہے جن کی طرف اللہ نے واضح نشانیوں کے ساتھ رسول بھیجے قوموں نے رسولوں کی طرف سے قوموں نے رسولوں کی توحید کی طرف دعوت اور ان کی رسالت کے حوالے سے شکوک اور شبہات کا اظہار کیا رسولوں نے جواب دیا کہ کیا اس اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے ہیں وہ تمہیں پکارتا ہے کہ تم اس کی طرف پلٹو اور پھر وہ تمہارے گناہ ماف کر دیں آیت 18 کا جو مضمون ہے وہ ہے اخلاص سے تہہ اعمال کی مثال یعنی کہ اس آیت میں ان آیات میں فرمایا گیا کہ اے لوگوں جو حالت کفر میں رہتے ہو حالت کفر میں رہتے ہوے نیکی کرتے ہو یا دکھاوے کے لیے نیکی کرتے ہو یا حرام مال سے صدقات اور خیرات کرتے ہو ان کے آمال کی مثال راک کے ڈھیر کسی ہے جو روز پیامت تیز ہوا چلے گی اور اس راک کا ڈھیر ہو کے بکھر جائے گی آپ دیکھئے حرام مال سے یہ یہ مثال زیادہ مناسب ہے حرام مال سے صدقہ اور خیرات کرنا اب حرام مال کمارے ہیں اب دل میں چور ہے کہ بھئی یہ تو حرام مال کمائے ہیں کیا کریں چلو صدقہ کر دو چلو خیرات کر دو کس نیت سے کس امید پہ کہ یہ صدقہ خیرات کی ہے اس سے یہ باقی مال بھی تو پاک ہو جاتا ہے نا تو یہ حرام بھی پاک ہو جائے گا نہیں حرام پاک نہیں ہوگا بلکہ اس کی مثال راک کے ڈھیر کیے قیامت کے دنے ایک آدمی ڈھیر لے کیا ہے راک کا اور دو سے تید ہوا چلی سب اڑ گیا ختم آیت نمبر انیستہ بیس اللہ کی پکڑ سے ڈرتے رہو ان آیت میں فرمایا گیا کہ اللہ نے کائنات کی ہر شئے کو با مقصد بنایا ہے اسی طرح انسانوں کا بھی ایک مقصد ہے اور وہ ہے اللہ کی بندگی دل کی آمادگی کے ساتھ اللہ کی اطاعت کرنا جو قومیں یہ مقصد پورا نہیں کرتی اللہ انہیں مٹا دیتا ہے اور ان کی جگہ دوسری قوموں کو زمین میں بسا دیتا ہے لہذا ہمیں ہر آن اللہ کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے اور اسے بچنا چاہیے آیت نمبر اکیس دنیا دار اقابرین کی پہروی برباد کر دیتی ہے آپ قابرین کہہ لیچے آپ قائدین کہہ لیچے وہ دنیا دار ہوں یعنی کہ انگریزی میں کہیں تو پراغمیٹک ہوں یوٹیلیٹیرین ہوں یوٹیلیٹیرین اور پراغمیٹیزم کیا اسلام میں نہیں ہے نہیں ہے مگر دن دی بانڈریز آف شریعہ ہے اب سودہ بازی اگر شریعت کی ہو رہی ہو یا اللہ کے احکامات کی ہو رہی ہو یا اللہ کے دین کی مقاصد کی ہو رہی ہو دین کا شریعت کا مقصد ہے پہلے وہ نافذ ہوگی تو پھر قابل عمل ہوگی اور اس پر اگر پراغمیٹیزم یوٹیلیٹیرین آجائے تو یہ ذرا آیت دیکھ لیجیے آیت نمبر اکیس اس آیت میں فرمایا کہ روز قیامت دنیا دنیا دار قائدین کی پیروی کرنے والے ان کے سامنے التجا کریں گے کہ ہم دنیا میں تمہاری پیروی کی ہم نے تمہاری پیروی کی کیا تم دنیا میں تمہاری پیروی کی کیا تم ہم سے عذاب دور کر سکتے ہو وہ جواب دیں گے کہ ہم خود کسی کا مائک کھلا ہو ہے بند کر لیجیے وہ ان سے ان دنیا دار قائدین یعنی دنیا دار قائدین یعنی دنیا کے لیڈرز جو پولیٹیکل لیڈرز کہ لیجیے آپ دنیا کے لیڈرز کہ لیں جو بھی بلکہ دنیا دار ایسے کوئی بیچ ہے مذہبی رینما ہوں مگر وہ ان میں یہ چیزیں ہوں اور جس پہ وہ کمپرومائز کر رہے ہیں بہت سے جو ہے مقاصد دین کے کہ ان سے جب کہا جائے گا کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے اب عذاب آگیا ہے سامنے تم بچاؤ کچھ کرو بتاؤ ایکسپلین کرو ہم نے تو آنکھیں بند کر کے تمہاری پیروی کی تھی ابھی تم بتاؤ نہ کچھ حل کرو اس بات کا تو وہ وہ کہیں گے کہ آج ہم سب سے عذاب ہم آج سب عذاب میں وہ جواب دیں گے کہ اگر ہم خود ہدایت پر ہوتے تو تمہیں بھی ہدایت دیتے آج ہم سب عذاب میں اکٹھے گرفتار ہیں ہم خاموش رہیں یا فریاد کریں اس عذاب سے بچ نہیں سکتے آئیک بائیس اور تئیس شیطان کی اپنے اپنے پیروکاروں کو ملامت ان آیت میں اس ملاقات کا ذکر ہے جو شیطان روز قیامت اپنے پیروکاروں سے کرے گا اور ملاقات میں جب اللہ انہیں جہنم میں داخل کریں گے شیطان اور اس کے سارے ٹولوں کو تو شیطان جب اللہ ان کو داخل کرنے کا فیصلہ سنا دیں گے تو شیطان ان کی حسرت میں یہ کہے گا کہہ کر اضافہ کر دے گا ان کی حسرت نہیں کہہ کر اضافہ کر دے گا کہ دنیا میں جت میں تم سے بادے کرتا تھا وہ جھوٹے تھے آیت نمبر چوبیس تا ستائیس اچھے اور برے نظریات کے لیے مثالیں ان آیات میں فرمایا اچھے اور برے نظریات کے لیے مثال ان آیات میں فرمایا کہ اچھے نظریات کی مثال ایسی جس کی جڑ زمین میں خوب چمی ہو اور شاخِ آسمان کی بلندگیوں کو چھو رہی ہو جیسے کہ کلمہِ تیبہ یعنی جو ایمانِ حقیقی کی بنیاد پر ہے اور باطل سے تکفیر کرتا ہے لا الہہ میں کفر کرتا ہوں تمام معبودوں سے الا اللہ سوائے اللہ اور میں یکفر بالتاغوت میں تاغوت سے ادکار کرتا ہوں میں باطل کا کفر کرتا ہوں میں تمام معبودوں کا کفر کرتا ہوں سوائے ایک معبود کے جو کہ اللہ ہے اور جو کلمہ خبیص ہے وہ گمراکن ہے وہ گمراکن نظریات کے بنیاد پر ہے اور اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ جھاڑ جھنکار زمین پہ اگائی ہو ذرا سی تیز ہوا چلے یا آنگی چلے وہ کھڑ کے دفعہ دور ہو جائے آیت نمبر اٹھائیس تا تیس ناشکری کرنے والوں کا انجام ان آیات میں فرمایا کہ ان لوگوں کی بدقسمتی دیکھو جنہوں نے قرآن جیسی نعمت کی ناقدری کی اور اپنی پوری قوم کو تباہ اور برباد کر دیا یہاں تک کہ جہنم تک پہنچا دیا ان بدنصیبیوں یعنی کہ قرآن تھا قرآن سے ہدایت لینے کے بجائے پتہ نہیں کن دفاتر کتابہ کتب میں گسے رہے پتہ نہیں کہاں سے چیزیں نکال نکال کے لاتے رہے نئی نئی باتیں گڑتے رہے یا اس کو چھوڑ کے کسی اور سمت نکل گئے ان بدنصیب بدنصیبوں نے دوسری ہستیوں کو اللہ کے برابر ٹھہرا دیا خود بھی گمرا ہوئے اور دوسروں کو بھی گمرا کیا دنیا میں چند روز عیش وہ کر لیں اس کے بعد ان کے لئے ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہے آیت نمبر اکتیس میں روز قیامت کوئی لین دین یا سفارش کام نہیں آئے گی آیت نمبر بتیس تا چونتیس میں اللہ کی نعمتوں کے کوش شمار نہیں کیا جا سکتا ان آیت میں بتایا کہ اللہ نے انسانوں کے فائدے کے لئے زمین و آسمان بنائے ہیں اللہ نے آسمان سے بارش برسائی اور پانی جیسی نعمتیں آتا کی اللہ نے پانی سے ترہ ترہ کے پھل اور میوے پیدا فرمائے کشتی کو نہیں دیکھتے کیسے دریاؤں سمندروں پر چلتی ہے اور پھر وہاں سمندر سے کیا کیا فائدے تم سمیٹ کلاتے ہو اللہ نے زمین میں کیسی نہریں نکالی تاکہ انسان اپنی ضروریات پوری کرسکے اللہ نے سورج اور چاند کو خاص ذابطے پر مخصوص کر دیا تاکہ انسان انسان سے مفید ہو سکے اللہ نے رات اور دن کا نظام انسانوں کی سہولت کے لیے بنایا اس کے معاملات چڑھانے کے لیے بنایا اللہ نے انسان کو ہر وہ شہدی جس کی انسان کو ضرورت تھی اور ہے اور رہے گی بلا شبہ اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں ہم اگر انہیں شمار کرنا چاہیں تو شمار نہ کر سکیں گے مگر انسان انتہائی ناشکرہ ہے آیت پینٹیس تا اکتالیس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آجزانہ دعا و مناجات ان آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنی عمر کے آخری حصے میں اللہ سے مناجات کا بیان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آخری عمر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اے اللہ شہر مکہ کو امن کا گہوارہ بنا دے آج ہم دیکھ رہے ہیں امن کا گہوارہ وہ رہا اور ہے اکت دکہ واقعات کے علاوہ اللہ اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجہ سے محفوظ فرما آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جو نسلیں ہیں ان میں سے بتوں کی پوجہ نہیں آئی اس شرک سے کہ انسانوں کو بتوں کی پوجہ نے بہت اکثر بہت لوگوں کو مرا کیا ہے بہت بڑی تباہی لے کیا ہے بتوں کی پوجہ اور اس کی بنیادی لوجک کیا تھی بڑا لوجیکل تھا یہ کہ دیکھو اللہ کو کیسے دیکھو گے تو یہ کام کرتے ہیں کہ بدھ بنا لیتے ہیں یہ خدا نہیں ہے یہ بنا لیتے ہیں فوکس کرنے کے لئے اور وہاں سے پھر جو ہنڈوے مانڈوں کا سلطہ شروع ہوا اور پھر جناب وہ تو بدھ تو بولتا نہیں تھا پھر پاک پاک اس کا جو ہے بندت جو بھی تھا وہ جو ہے وہ سارا اختیار اس کے ہاتھ میں چلا گیا وہ کیا کیا کرتے رہے اس جو ہے وہ مندر سے یا پھر اس ٹیمپل سے کیا کیا کرتے رہے اے اللہ میرے متعلق اپنی اے اللہ میرا تعلق اپنی اولاد میں صرف اسی سے ہے جو میری تعلیمات کی پہنوی کرے جو میری نافرمانی کرے اس سے میرا کوئی تعلق نہیں اے اللہ تو غفور و رحیم ہے لہٰذا اگر نافرمانوں پر بھی نظر کرم فرما دے تو تیری خدای میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی یہ دعا بھی ابراہیم علیہ السلام نے مانگی اے میرے رب میں نے اپنے ایک بیٹے اور اس کی اولاد کو مسجد حرام کے پاس آباد کیا تاکہ وہ تیرے اس محترم گھر کو آباد کریں اے اللہ لوگوں کو ان کے دیوں کو اس گھر کی محبت کی طرف راغب کر تاکہ وہ بار بار تیرے گھر کی زیارت کو حاضر آج ہم دیکھ رہے ہیں ہزاروں سال سے یہ پانچ زار سال پر آنے تھے ابراہیم علیہ السلام یعنی کہ ڈھائی زار سال پر نبی اکرم سلام کے بعد اس کے بعد چودہ سال اب ہو گئے ہیں تو یہ پانچ زار سال پہلے کا کی دعائیں ہیں ان کی اور حج کا سلسلہ ہے جو آج پانچ زار سال سے چل رہا ہے زمانے بدل گئے بادشاہ بدل گئے لوگ بدل گئے یہ چیزیں نہیں بدلیں اے اللہ تیرے محترم گھر کے گھر کے گرد زمین بنجر ہے اے اللہ اس گھر کے قریب رہنے والوں کو اپنی قدرت سے پھل اور میوے بطور رزق عطا فرما وہ تیرا شکر تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں اے اللہ میرے دل میں جو نیک تمنائے ہیں انہیں پورا فرما کیونکہ تو کائنات کی ہر مخفی شئے اور دلوں کو پوشیدہ رکھتا ہے اور ہر راز اور ہر تمنا سے واقف ہے اور جاننے والا ہے اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے مجھے علم عالم پیری میں بڑھاپے میں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق جیسی سعادت مند بیٹے عطا فرمائے اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے اور خاص طور پر میری یہ دعا ضرور قبول فرمانا آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور نماز کا سلسلہ جو ان نبیوں کی اللہ سے محبت کی بنیاد پر تھا کہ وہ اللہ کی محبت میں سر بسجدہ ہو جاتے تھے وہ سلسلہ کتنا پوی ہے اور آج تک چل رہا ہے اور یہ روحانیت کا سلسلہ چلتا رہے گا اے اللہ تو بخشنے والا اے اللہ بخشش فرما دے میری اور میرے ماں باپ کی اور تمام اہل ایمان کی اور ہم پر اس وقت ضرور رحم فرمانا جب انسانوں سے حساب کتاب لیا جائے گا آیت نمبر دو تین منٹ میں انشاءاللہ سے تو ختم کر رہے ہیں آیت نمبر بیالیس سے لے کر پہنٹالیس تھے روز قیامت نافرمانوں کا کیا حال ہوگا نافرمانوں کا کیا حال ہوگا ان آیت میں بیان فرمایا کہ اللہ ظالموں کے جرائم سے غافل نہیں ہے انقریب قیامت آنے والی ہے اور روز قیامت ان کا یہ حال ہوگا کہ خوف کے مارے ان کی آنکھیں پتھرا جائیں گی وہ سر اٹھائے میدان حشر کی طرف دور رہے ہوں گے ان کے دل دہشت سے لرز رہے ہوں گے وہ اللہ سے التجا کریں گے کہ انہیں ایک موقع دیا جائے تاکہ وہ اللہ کی پکار پر دنیا میں اللہ کی دنیا میں لوٹ جائیں اور اللہ کی پکار پر اور رسولوں کی پکار پر لبیک کہیں اللہ جواب میں ارشاد فرمائے گا کہ تم نے ان لوگوں کی بستیوں تم تو ان لوگوں کی بستیوں میں رہتے تھے جو تم سے پہلے تباہ ہو چکے تھے تمہیں معلوم تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا لیکن پھر بھی تم نے عبرت حاصل نہ کی آیت فورٹی سکس سے فورٹی سیون تک اللہ کے رسول استقامت کا پہاڑ نبی علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے سوری اللہ کے رسول یعنی تمام رسول ان آیت میں فرمایا کہ ہر دور میں مجرموں نے ہمارے رسولوں کے خلاف بڑی بڑی سازشیں کی تاکہ ان کے حق کے راستے میں ان کو حق کے راستے سے ہٹا سکیں لیکن ہمارے رسول حق کی راہ پر اس طرح ڈٹے رہے اس استقامت سے ڈٹے رہے جیسے پہاڑ پھر اللہ نے ان سے اپنی انہیں اپنی مدد عطا فرمائی اور ان کو مجرموں پر ان کو فتح دی اور کامیابی دی اور بالا دستی دی آیت فورٹی ایٹ سے ففٹی ون تک روز قیامت آسمانوں اور زمین زمین بدل دیے جائیں گے ان آیات میں فرمایا کہ روز قیامت آسمان اور زمین کو بدل کر نئی صورت میں ڈھال دیا جائے گا زمین کو کوٹ کوٹ کر بلکل ہموار کر دیا جائے گا اس میں کوئی شگاف یا ایسا کوئی اور نہیں ہوگا بلکل ہموار ہوگی آسمان ایسے ہو جائے گا جیسے تیل کی تیل چھٹ پھر سب لوگ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے ہر شخص اللہ ہر شخص کو اللہ اس کے عامال دکھا دے گا اور اس کا بدلہ دے گا اس کے عامال کا آیت نمبر چھپ باون میں مقاسد نزول قرآن آ رہا ہے لوگوں کو بتا دیا جائے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے کیا مضمون ہے کہ لوگوں کو بتا دیا جائے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے لوگوں کو آخرت میں دوبارہ چی اٹھنے اور جواب دے کہ عمل سے خبرتار کر دیا جائے غور و فکر کرنے والے قرآن کے ذریعے انسان اور قائنات کے حوالے سے حقائق کی یاد دہانی حاصل کرتے رہی یہ تھے مضامین اور اس کے ساتھ یہ پارا نمبر تیرہ اختتام کو پہنچا بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفانی و آیاتی و ذکر الحکیم دعا کے ساتھ اس کو ختم کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنيا حسنة و فی الاخرہ حسنة وقین عذاب النار رب اغفر لي و لوالدي و للمؤمنین يوم يقوم الحساب رب ارحم هم رب یانی صغیر رب اغفر لنا ذنوبنا و اغفر عنا سیئیاتنا وتوفنا مع الابرار رب اغفر من الصالحین رب اغفر زلم نا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنا کونن من الخاسرین اللہم اسألوك حکمتا و علما نافعا و عملا صالحا و رزقا طیبا حلالا و شفاء من كل دائن اللہم جعلنا عبادك الذین آمنوا و عملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر سبحانک اللہم بحمدك و نشهد اللہ اللہ انت نستغفر و نتوب و آخر دعوانا للحمدللہ رب العالمين آمین یا رب العالمين جزا جزا والسلام علیکم اللہ